سورہ جن کی آیت ہے اٹھارہ کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اب پکارنے کے والے سے تو میں بیس نہیں کر رہا لیکن مساجد جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر مساجد میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہٹ کر اوروں کا ذکر اور سے مراد کون بزرگوں کا ذکر چلیں میں یہ کہہ دوں بزرگ سے اگر مغاد حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ہیں تو وہ بھی ثواب ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دین کے مکمل ہونے تک جو بزرگ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بعد کے جو بزرگ ہیں ان کے بعد بخاری ماں مسلم کا ذکر ہو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اس سے مراد وہ بزرگ رہے ہیں جو اپنی عبادتیں کرواتے رہے ہیں اور لوگوں سے چندے تھے آکے انہوں نے جو ہے وہ سارے معاملات چلائے ہیں جو انڈیا پاکستان کے بزرگ ہیں نا آپ بزرگوں سے تمہیں کوئی لرجی لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے خلاف ہیں ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں ہم آپ کے بزرگوں کے خلاف ہیں اسلام کے بزرگوں کے خلاف نہیں ہیں ہم نے کبھی امام بخاری کے خلاف کوئی گندی بات کی ہے نعوذو باللہ ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم امام بخاری کے زمانے میں ہو تو ہم ان کی جھوٹیاں اٹھانے کو اپنے لئے سعادت سمجھیں امام نیفائی امام شافی امام عمرمبت اس طرح باقی آئیمان ان بزرگوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے قرآن میں جو سرات اللہ زینہ انعمت علیہ ہمیں انعامی آفتہ لوگوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کی بات سے یہ دیفنیٹلی تو پھر صحابہ ہی ہوں گے یا اہلِ بیعت ہی ہوں گے یا ان سے پہلے ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے ہیں قرآن کے نزول کے بعد جو بزرگ ہیں یقیناً لیکن وہ آپ پتہ دیوبنیوں کے اپنے امریلیوں کے اپنے شیعہ کے اپنے اہلِ ادیس کے اپنے جو قومن بزرگ ہیں جن پہ سب متفق ہیں علمی دلائل کی روشنی میں ان کی تعریف ہونی چاہیے لیکن اس میں غاصہ نہ ہو ان سے مدد نہ مانگی جائے ان کی تعریف ان کی جو خدمات ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور میں تو کہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے جب آئیں تو جن جن اصحاب کے یوم میں وفات آ رہے ہیں ان میں جمعے کے خطبے ان کے اوپر ہونے چاہیے محرم کے اندر فضائلِ جزید پہ جمعہ نہیں ہونا چاہیے فضائلِ حسین پہ ہونا چاہیے یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے باقی اصحاب کے دنوں کو اکیس رمضان آئے سیدنا علی پہ ہو اس طرح جماعتی الاول میں جب ذکر آئے تو سیدنا ابوبکر اس صدیق کا ہو اور اسی طریقے سے سیدنا ذلہجہ کا آخری اشرا آئے تو سیدنا عمر کی شہادر جائے کہ محرم تو ثابت نہیں ذلہجہ کا آخری اشرا ہے تو ذکر ہونا چاہیے بالکل اچھی بات ہے لیکن ان سے مدد نہ مانگی جائے بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں لوگوں تک پہنچائی جائے اور ان کے لئے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے رب نخفی لنا وَلِ اِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ اہل ایمان تو مرے وے لوگوں کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں دعا کیجئے بس